یہ بلہ چکوال کی دو قومی اور چار صوبائی سملی کے نشستوں پر جو تھوک کے حساب سے جو پی ٹی آئی کے امیدوائنوں کے کاغذاتے رمددگیر مستعد ہوئے تھے تو یہ ان کی تمام پر تقریباً یہ اپیلیں جو انہیں دائر ہو چکی ہیں تو یہ لاور آئی کورٹ میں اپل انٹریبنل یہ جسٹس عبدالعزیز پر مشتمل رہا ہے تو جنہوں نے بقاعدہ طور پر یہ کام شروع کر دیا اور یہ دس جنوری تک ان تمام اپیلوں پر فیصلہ سنے آ جانا ہے تو بارہل یہ علی ناصر بٹی کی چار جنوری کو یا دنیس کی پان جنوری اور اس طرح مختلف تاریخیں جو ہے صدار اصطاب اکبر کی بھی کال چار جنوری کو شروع ہوگی تو بارہل یہ ایک انتخابی عمل یہ جو ہے یہ دس جنوری تک یہ جاری رہے گا اور یہ گیانہ جنوری اور پھر تیرہ جنوری کو انلیکشن کمیشن نے یہ تمام امیدواروں کی عطمی فرس دوما انتخابی نشانات تو یہ ایک میں امیدواروں کی ایک باٹم لائن ہے اور بینٹس مارک ہے کہ یہ تیرہ طریق کوئی کر یہ آٹھ کربری کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کوئی موش شکل سامنے آئے گی تو بارہل یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو عدد دارتی اس میں بلکل یہ اس میں رہیں گے تو یہی پور امید ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکون نو نو دیدار کیے انہیں اپلینٹ رابنل سے کوئی ریلیز ملے گا تو بارہل عوام اس الیکشن کے عبیدہ کو مکمل طور پر لا تعلق ہے اور کوئی عبیدہ کو لوڈ شیڈنگ دونڈ اور سوئی گیس کی ریشننگ تو بارہل عوام کی مشکلات میں مزر فرز اضافہ ہو رہا ہے اور بلکل عوام کو عبیدہ ان آٹھ پر بلی کے انتخابات سے کوئی دیچس کی دکھائی نہیں دیتی تو بارہل یہ جسٹس عبدالعظیب نے بطور اپلیٹ ٹربنل یہ تمام اپینوں پر یوہین اسمات بلکل بگہ دیتے جروہ کرتی ہے اور یہ دس جنوری تک تمام اپینوں پر یہ بیصلہ ہوگا